اسلام علیکم آج آپ کو نیٹ کے فیبرک فروگ کی ڈیزائنگ دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور سٹائلش ہے امید آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا کمنٹس پہ اور یہ بھی بتائیے گا ایسے فروگ آپ سٹیچ کرتی بھی ہیں کہ نہیں یا صرف ڈیزائنگ ہی پسند کرتی ہیں اگر آپ یہ سٹیچ کرتی ہیں تو میرے ورڈس اپ نمبر پہ ضرور پک سینڈ کیا کریں اگر آپ کو میرا سٹارٹ سلائی کا جو میں نے کام کہا تھا آپ نے ابھی تک کسی نے کمنٹس پہ نہیں بتایا تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ میں آپ کو سکھانا شروع کروں یا نہیں یا آپ کو صرف ڈیزائنگ دکھاؤں یا اور کٹنگ اور سٹیچنگ کیونکہ کچھ لوگ سٹارٹ سے سلائی سیکھنا شروع جاننا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ڈیزائنگ دیکھیں اور ہم اپنی کٹنگ اور سٹیچنگ کر لیں کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں ہمیں کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں ہی دونوں چینلز پہ دکھا رہی ہیں کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ سٹیچنگ نہیں دکھاتی تو میں سٹیچنگ شروع سے ہی دکھاتی تھی لیکن اکثر لوگ کہتے تھے صرف مین چیز کٹنگ ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ اینڈ میں بھی دکھا دیتی ہو آپ کا بہت شکریہ اس لئے میں نے تھوڑا کم کام کر دیا تھا کیونکہ لمبی ویڈیو میری اکثر ہی لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ کٹنگ اور سٹیچنگ کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمارا تو پورا دن بھی لگ جاتا ہے اس سے زیادہ بھی ٹائم لگتا ہے لیکن دیکھنے والوں کے لئے وہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہوتا ہے ویڈیو بنانا دونوں ہی چیزوں کی تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں اب ٹو پارٹ یعنی ون پارٹ میں سٹیچنگ اور ٹو پارٹ میں سٹیچنگ دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ میرا آئیڈیا اچھا لگے تو بھی بتائیے گا اور یہ ڈیزائنگ آپ کو جو نیٹ فیبرک دکھا رہی ہوں تو یہ بھی آپ ضرور سٹیچ کیجئے گا بہت سمپل سمپل ہے کسی میں سٹار والی نیٹ کی باڈی بنا کر نیٹ فلیر ڈبل تریپل لگا لیں انر لگا لیں سلک کا لگا لیں تو بہت ہی بہتر ہے بڑی سی بول لگا کر سٹائلش فروگ بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں فل نیٹ آج کل بہت پیاری آ رہی ہے کوٹن سٹف میں یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں سمپل سمپل ہائی نیک کے ساتھ کیونکہ یہ تمام فروگ آپ ونٹر سیزن میں ہی پہنا سکتے ہیں سمر سیزن میں نہیں کیونکہ ہائی نیک اور ٹائٹس کے ساتھ ایسے فروگ بار بھی فروگ فرنسیس فروگ ہلکے فلکے سے فروگ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں پارٹی ڈریس بھی کہلائے جا سکتے ہیں برڈے پہ بھی آپ اپنی بیبیز کو پہنا سکتی ہیں اس طرح کی فروگوں کی ڈیزائننگ بہت پیاری لگتی ہے اور کٹنگ اور سٹیچنگ تو بہت ایزی ہوتی ہے سینہ ان کو اتنا آسان ہوتا ہے بہت کم ٹائم میں کٹنگ اور سٹیچنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر انر والے سوٹ ہوتے ہیں ان کو گم سلائی میں سینہ بہت ایزی ہوتا ہے اور ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی بہت ایزی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ تمام ڈیزائننگ اچھی لگتی ہے یا آپ سٹیچ کرتی ہیں تو پلیز مجھے ضرور ورس اپ پر پکس سینڈ کیا کریں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو واقعی آپ نے سیم ایسی ہی سیا اور میرا بھی دل خوش ہو کہ میرے بتانے پر میرے ہی سبسکرائبر اتنی اچھی سٹیچنگ کرتے ہیں ظاہر ہے میرے سبسکرائبر میرے دوست بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اور سٹوڈنٹ بھی کہلاتے ہیں اگر آپ کو میرے باتیں اچھی لگتی ہیں تو بھی بتایا کریں اور میں نے آپ کو اپنا لنک جو بتایا تھا دراز والوں کا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کیا کچھ نے اور کچھ نے کیا بھی ہے شکریہ بہت بہت اور دوسرے جو لنک ہیں آپ کو دیئے ہوئے ہیں ساؤتھ کنگز کے تو آپ وہ بھی آپ وہاں سے چیزیں منگوا سکتے ہیں اس سے آپ کے فروکوں کی ڈیزائننگ بہت خوبصورت اور پیاری ہو جائے گی اور بھی دو تین لنک میں آپ کو اپنی ڈسکریپشن میں دوں گی جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ ان کو دیکھیں تو اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں دونوں ہی چینلز کو مکس آئیڈیاز فیشن اور فہمیدہ فیشن بوتیک اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کریں کیونکہ اکثر میرے سبسکرائب بر کو میری روز کی ویڈیو کا نہیں پتا چلتا جس کی وجہ سے کافی کافی دن کے بعد جب انہیں وہ میری ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں اور میرے ویوز بہت کم ہو جاتے ہیں پھر پھر مجھے ایسے لگتا ہے میرے سبسکرائب بر مجھ سے نراز ہیں آپ کو میری ویڈیو تمام اچھی لگتی ہیں باتیں بھی اچھی لگتی ہیں اور بتانے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے اور آپ ہمیشہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ کام میں جو کرتی ہوں اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لئے ہمیں ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کو جو یہ میری محنت کا کام اچھا لگتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محنت کتنی ہوتی ہے اور آج کل وینٹر سیزن میں گلا بھی خراب ہے اور کام کرنے کو اتنا دل بھی نہیں کرتا لیکن ہم فرمائش ضرور پوری کرتے ہیں اور آپ مجھے لئے دعا گو ہوں ضرور کہ مجھے اللہ تعالی صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت ترقی دے تندرستی عطا فرمائے اور ایسے ہی میں ڈیزائننگ کٹنگ سٹیچنگ آپ کو بتاتی رہوں آپ کی فرمائش پوری کرتی رہوں اور آپ کو اندازہ ہو کہ واقع ہمیں بھی کوئی سمجھانے والا ملا ہے چاہے آپ مجھے بہن سمجھیں استاذ سمجھیں دوست سمجھیں جو بھی کہنا چاہتی ہیں آپ کہہ لیا کریں مجھے کوئی ایسا اطراط نہیں ہے کہ مجھے آپ کیا کہتی ہیں کیونکہ سمجھنے سمجھنے کی بات ہے اخلاق اور محبت سے جو انسان ہمیں کچھ کہتا ہے تو وہ ان کی محبت ہی ہوتی ہے آپ مجھ سے ورس اپ نمبر پر یہ میرا فون نمبر جو میں نے بتایا ہوا ہے اگر آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہیں دوستی کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کر سکتی ہیں کیونکہ ہم اکثر آپس میں باتیں کرنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو کچھ مشورے دیں اور کچھ لیں کچھ باتیں سمجھیں کچھ سمجھائیں یہ بھی ہماری آپس کی دوستی ہوتی ہے اس طرح سے بہت اچھا لگتا ہے میرے جتنی بھی سٹوڈنٹس تھیں پہلے میں سکھاتی تھی جن کو اپنے گھر میں میرا سلائی سینٹر تھا تو وہ بھی مجھ سے اسی طرح سے فری ہو کر ہر بات پوچھتی تھی اور بہت جلد سٹوڈنٹس سیکھ جاتی تھی کیونکہ اسی لئے میرے پاس بہت زیادہ لڑکیں آتی تھی کہ باجی آپ بہت اچھا سمجھاتی ہو ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا اور آپ اتنے پیار سے ڈانٹتی ہو کیا سا لگتا آپ نے ڈانٹا نہیں بلکہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کیونکہ سمجھانا اور ڈانٹنا بھی ایک انداز ہوتا ہے میں ڈانٹتی ضرور تھی لیکن اس میں ان کو ایسے سمجھاتی تھی کہ دیکھو اس میں فائدہ تمہارا ہے اور تمہارے ماں باپ اس لئے نہیں بھیجتے تمہیں اپنے گھروں سے کہ تم وقت برباد کرو اور یہ ٹائمز آیا کر کے اپنا کچھ بھی نہ سیکھ کر جاؤ اس طرح فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ مجبوری میں ہی ماں باپ سلائی سکھاتے ہیں اپنی بچیوں کو اتنی دور سے گھروں میں بھیجتے ہیں اور کچھ بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے سلائی سیکھنے کا اور ڈیزائننگ کرنے کا وہ بہت جلد سیکھ جاتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم آنا جانا ہے ہمارا امی ابو ہمیں اتنی اس سے بھیجتے ہیں فکر مندی سے تو ہم سیکھ لیں تو یہ بھی ان کی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے لئے عزت کرتی ہیں اور جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی ہیں وہ اپنا وقت برباد کرتی ہیں اور دردر ضائع کرتی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سلائی سیکھنے کا یا کچھ دیکھنے کا تو یہ سب چیزیں ہیں یہ باتیں میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو اگر آپ اپنی بچیوں کو کہیں بھیجیں سلائی کے لئے تو یہ ضرور اس داد کو کہیں کہ پلیز ہم اپنی بچیوں کو شوق سے بھیج رہے ہیں پیسہ لگا کر بھیج رہے ہیں تو آپ انہیں اس طرح سے گائیڈ کریں کہ ان کو اندازہ ہو کہ ماں باپ کا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہ کریں وقت ضائع نہ کریں عزت خراب مت کریں کیونکہ یہ محنت جو ہوتی ہے ایسے ہی نہیں سیکھی جاتی اور ماں باپ کو شوق نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بچیوں کے تنی محنت والے کام سکھائیں لیکن آج کل بچییں بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہیں ڈیزائنر بننا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی ڈیزائننگ کریں ڈیزائنر بن جائیں اور ہمارا بھی کوئی نام ہو کیونکہ اکثر ہی ڈیزائننگ کرنے والے کو ڈیزائنر کے نام سے کہا جاتا ہے لیکن پہلے کے دور میں سٹیچنگ کرنے والے کو ایک مزدور کہہ کر بس بیچاروں کو ایسے ہی کہا جاتا ہے تیرس لائی کروائی اور پیسے دی اور کام ختم اتنی عزت نہیں لیکن آج کے دور میں ہر کوئی کہتا ہے یہ تو بہت اچھا بندہ ہے ایکسپرٹ ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور نام لیتے ہیں کہ فلان اس بندے کے پاس ہم گئے ہیں وہ اتنا اچھا ہے وہ ڈیزائنر ہے اور ہم نے اس سے کپڑے سلوائیں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اگر آپ خود بھی ڈیزائننگ کریں اور بڑے فخر سے بتا سکتے ہیں یہ اس ڈیزائنر کی ہم نے شرف ڈیزائن کی ہے اور خود سٹیچ کی ہے تو آپ کے دیکھنے والے بھی کہیں گے واقعی آپ کے پاس بھی ہونے رہے اور آپ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں اگر آپ کو اتنا اچھے اچھے ڈیزائنی خود کرنی آگئی تو آپ پیسے بھی بہت خوش ہوں گے اور کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھ لیں آپ سٹارٹ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سٹارٹ کروا سکتی ہوں یا آپ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں سٹارٹ سے آپ کو ہر چیز جیسا کہ میں سکھاتی تھی چھٹ چھٹی سٹریپ سے کٹنگ سے کتروں سے جیسے بچے ہوئے کپڑے کہتے ہیں اس سے میں سکھاتی تھی پہلے کٹنگ کرنا سکینچی کو کھول کر چلانا ان کو راؤنڈ بنانا کیسے گلائی کی جاتی ہے کیسے مڑا جاتا ہے کیسے سیدھی سلائی لگائی جاتی ہے تمام سٹارٹ میں ہم چار پانچ دن تک ایسے ہی سکھاتے تھے جب بچی کو مشین کی سپیڈ اچھی چلانی آ جاتی تھی پھر اس کے بعد میں ان کو چننٹ کا طریقہ بتاتی تھی گیدرنگ کا نائف پلیٹس کا باکس پلیٹس کا پھر جب وہ آ جاتی تھی تو اس طرح سے پھر سٹارٹ میں پائپین پھر باڈی کی کٹنگ اس طرح سے سمجھا سمجھا کے اینڈ تک فروگ پر آ جاتی تھی یہ تقریبا ایک مرحلہ ایک ماہ تک بچییں ماشال ایکسپرٹ ہو جاتی تھی اور اس طرح سے فروگ سینہ خوش شروع کر دیتی بڑی خوش ہوتی تھی جب پہلا فروگ سلائی کرتی تھی میرا تو کہتی تھی باجی پلیز یہ فروگ ہم اپنے گھر لے جا کر دکھا دیں گے ہم نے سلائی کیا ہے بڑا خوش ہوتی تھی اور اگلے دن آ کر بتاتی تھی کہ باجی میں ہماری امی ابو کو یقین نہیں آرہا کہ یہ ہم نے خود سلائی کیا اور یہ ریزائننگ ہم نے خود کیا ہے تو بڑے شوق سے اس سے اگلے دن فل فروگ سیتنی تھی پھر اس طرح سے کرتے کرتے بہت ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہو جاتی تھے اور بہت شوق سے بلکہ تعریف جب زیادہ ہوتی ہے تو شوق بھی بھیڑ جاتا ہے کہ ہماری کسی نے تعریف کی تو ٹائم بھی کم لگتا ہے پھر جو فروگ ہم دو دن میں تین دن میں سیتے ہیں پھر دو دن میں ہو جاتا ہے پھر ایک دن میں ہو جاتا ہے پھر دو تین گھنٹے میں ہو جاتا ہے شوق کی وجہ سے ہی کام جلدی بھی ہوتا ہے اور ٹائم بھی کم لگتا ہے اور نیٹنیس بھی آ جاتی ہے حوصلہ افضائی کرنے والے لوگ جب حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو اس سے بھی کام بہت جلدی ہوتا ہے نہ کہ ہم کام کریں کہیں ہائے ہائے یہ اتنا گندہ سا کر کر لے آئیے یا کون ہے سکھانے والا تو بچی ہیں نا بچاریوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ ویسا نہیں سیکھتی تو ہلکا پھلکا کوئی ڈیزائن اگر آپ بچی بناتی ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کیا کریں تعریف کیا کریں تاکہ اس کو آئندہ شوق پیدا ہو کے واقعے مجھے بھی کام آتا ہے اور میں بھی کر سکتی ہوں اس طرح سے کام کر کر کہ ہی ترقی ملتی ہے حوصلہ افضائی کر کر اگر آپ پہلے ہی کہیں ہاں اتنا گندہ ہے تم نہیں سیکھو گی تو واقعہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ واقعی ہم اتنا گندہ کام کرتے ہیں ہم نہیں سیکھیں گے کچھ لوگ جنون میں کچھ بچی ہیں شوق میں اور جنون میں بھی سیکھ لیتی ہیں کہ نہیں ہم کر کے دکھائیں گے لیکن ہمیشہ آپ کو میں ایک ایڈوائز دیتی ہوں حوصلہ افضائی کیا کریں اپنی بچیوں کی اپنی دوستوں کی اپنی بہنوں کی کسی کا کام اچھا دیکھیں پرائی مت کریں ان کو صرف گائیڈ کریں دیکھو یہ کتنا اچھا سلح اگر آپ ایسا کر لیتی تو مزید اچھا ہو جاتا اس طرح سے بتانے سے اور فرق پڑتا اور یہ کہنا کہ اے اس میں تو یہ گند مارز گیا تم نے اور یہ اچھا نہیں سیا یہ اچھا نہیں موڑا اس کی چننٹیں کیسے ڈال دی تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ آرام سے سمجھانا چاہیے دیکھو اگر آپ یہ ایسے کرتے تو ایسے ٹھیک لگتا اور اگر آپ نے ایسے کیا دیکھو کتنا برا لگ رہا سمجھانے کے لئے کیونکہ اس طرح سے بچییں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ ہاں باجی واقعی گندہ لگ رہا ہے اور صحیح نہیں میں اُدھر لاتی ہوں کوئی بات نہیں باجی کوئی بات نہیں ایسے کر کے وہ خود تیار کر لیتی ہیں درست کر لیتی ہیں تو اس طرح سے ان کو خود بھی لگتا ہے ہماری غلطی یہ تھی تو ہم کریکشن بھی خود ہی کریں درستگی کرنا اور جب اکثر بچی کو بتاؤ کہ یہ تُو نے کیا کیا ڈانٹ کر اور گندہ کیا اور دھیڑ کر لا تو وہ غصے میں روتی ہوئی دھیڑتی ہیں تو کہتی ہیں اتنا اچھا کیا تھا ہمارا کام تو کبھی اچھا لگتا ہی اپنا اپنا تعریف کرتے ہیں لوگ تو اس لئے میں سمجھا رہی ہوں کہ کسی بچی کا کام دیکھیں تو اس کو صرف آرام سے پیار سے سمجھائیں واقعی یہ کام ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو آج میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اگر ان باتوں میں کوئی بات اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا واقعی میں نے کوئی زیادہ تو نہیں بول دیا یا کوئی ایسی باتیں تو نہیں جو آپ کو بوری لگی ہوں اگر آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہیں تو بھی بتایا کریں تو میں ویڈیو میں ڈیزائننگ میں اس طرح ہی باتیں کر کے آپ سے دوستی کر لوں گی اور اپنا آپ کو انداز بتاؤں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے ہو کہ جی اللہ حافظ